آپ سبھی کے پسندیدہ کارکرم دنگل کا وقت ہو چلا ہے اور آج کا دنگل ادانی مددے پر مچے سیاسی محبارت کو لے کر ہے اور یہ تازہ دنگل تب شروع ہوا جب راہل گاندھی نے اپنی ہی پارٹی کے پانچ پرانے نتاؤں کا نام ادانی کے ساتھ جوڑ دیا اور سوال پوچھا کہ بیس ہزار کروڑ روپے کس کے ہیں اس ٹویٹ میں راہل گاندھی نے ہیمنتہ ویشو سرما سے لے کر جوتی رادت سندھیا اور کرن رگڈی سے لے کر انیل انٹینی تک کا نام لکھ دیا ہیمنتہ ویشو سرما نے تو مانہانے کا کیس کرنے کی دھمکی دی لیکن پچاس سال تک کانگریس میں گزار چکے غلام نبی آزاد نے راہل گاندھی اور کانگریس پارٹی کو لے کر بڑا دعویٰ کر دیا غلام نبی آزاد نے کہا کہ راہل گاندھی اور ان کے پریوار کے لوگوں کے کئی کاروباریوں سے رشتے رہے ہیں غلام نبی نے ویدیشوں میں کاروباریوں سے گاندھی پریوار اور راہل کے ملاقاتوں کے دسیوں ادارن پیش کرنے کا بھی دعویٰ کر دیا اس کے بعد بی جے پی سوال پوچھ رہی ہے کہ راہل گاندھی ان دس کاروباریوں کا نام بتائیں جن کے بارے میں غلام نبی نے دعویٰ کیا ہے بی جے پی آروپ لگا رہی ہے کہ ودیشی طاقتوں کے ساتھ مل کر راہل گاندھی بھارت اور نریندر موڈی کو بدنام کر رہی ہیں اسے بیچ ادانی گروپ نے شرل کمپنیوں کے ذریعے اپار درشی نویش کے آروپوں کو خارش کرتے ہوئے آج پھر بیان جاری کر کے کہا ہے کہ گروپ کی کمپنیوں کے حصے داری بیچ کر دو ارب ڈالر کا فرم جمع کیا گیا تھا اور اسی کے سیکنٹری سیل کے ذریعے ای جی ایل میں بھی نویش کیے گئے ہیں ان ساری دعووں اور آروپوں کو دیکھتے ہوئے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا ادانی مددے پر راہل گاندھی خود ہی گھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا بپکش کے کچھ دل ادانی مددے سے بڑا مہنگائی بیروزگاری کسان جیسے مددوں کو مانتے ہیں کیا آنے والے چناووں میں کانگریس پارٹی ادانی مددے کو چناوی مددہ بنا پائے گی ایسے تمام سوالوں پر آج کے دنگل میں بڑی چرچام کرنے والے ہیں لیکن اس کے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے ہیں یہ جو بیس ہزار کرو روپے ادانی جی کی شل کمپنیز میں ہیں یہ کس کے ہیں ستہ اور وپکش کے بیچ سیاست کے سنگھرش میں مددوں پر ہی مہ بھارت مچا ہے سرکار کا مددہ راشت ہیت ہے وپکش کے مددے تیہ نہیں ہو پاتے کسی کے لیے ادانی مددہ ہے کسی کے لیے کسان مددہ ہے کسی کے لیے مہگائی مددہ ہے کسی کے لیے بے روزداری تو کسی کے لیے ایڈی سی بی آئی کا کہہ لیکن مددوں پر مچے اس مہ بھارت میں نیا سیاسی کانڈ شروع ہو گیا جب راحل گاندھی نے ایک ٹویٹ میں ادانی کے ساتھ جوڑتے ہوئے اپنے ہی دل کے غلام نبی آزاد جوتی رادید سندھیا جوتی رادید سندھیا اور کرن ریڈی نے راحل پر سیدھا حملہ تو نہیں کیا لیکن ایک اینٹرنی کے بیٹے انی لینٹرنی نے ضرور راحل گاندھی کے ٹویٹ کو ایک ٹرول لیول کا بیان قرار دیا اور راحل کو راشتی کر کر نیتا ہونے پر شک جتا دیا کانگریس کے ان سبھی پرانے ساتھیوں میں سے سب سے قرارہ پلٹوار غلام نبی آزاد نے کیا راحل گاندھی نے ادانی کے مددے پر ٹویٹ میں سب سے پہلا نام غلام نبی آزاد کا لکھا تھا اسی لیہاں سے پلٹوار میں پچاس سال کے راجدار غلام نے سب سے بڑا ویسپورٹ کر دیا غلام نبی آزاد نے راحل گاندھی کے بیان کو شرمناک بتاتے ہوئے کہا کہ میرا کبھی کسی کاروباری سے رشتہ نہیں رہا ہے راحل گاندھی سمیت پورے گاندھی پریوار کے کاروباریوں سے رشتے رہے دس ایسے ادھارن دے سکتا ہوں جب راحل ویدیشوں میں آوانچنی کاروباریوں سے ملتے تھے یہ عجیب سی بچکانی باتیں کر رہے ہیں ویسے راحل گاندھی آدانی مددے پر اتنے کنوینس ہیں کہ ویدیشوں تک میں جا کر ان کا ذکر کر آتے ہیں کہاں تو راحل گاندھی اور کانگریس آدانی مددے کو آنے والے چناؤں میں ٹرمپ کارٹ کی طرح استعمال کرنا چاہتی ہے کہاں تو اب کانگریس کے نیتا بھی نہیں مانتے کہ آدانی کوئی مددہ ہے گلام نبی آزاد کے خلاصے سے پہلے ہی بی جے پی راحل گاندھی پر حملہ بر آروپ لگاتی ہے کہ ویدیشی طاقتوں کے ساتھ مل کر راحل ویدیشوں میں جا کر بھارت کو بدنام کرتے ہیں گلام نبی کے خلاصے کے بعد بی جے پی اور آکرام آکھ ہو گئی کہ شریع گلام نبی آزاد نے جو دس کم سے کم انڈیزاریبل بیجنسمن کی بات کہی ہے جس سے راحل گاندھی باہر ملتے ہیں راحل گاندھی بتائیں یہ بیجنسمن کون ہیں یہ دیش کے سامنے آنا چاہیے انڈیزاریبل بیجنسمن ویدیش میں کون ہیں اور جب بھی راحل گاندھی ان سے مل کر آتے ہیں تو بھارت کے خلاف موڈی جی کے خلاف بھارت کی دکا سترہ خلاف ان کے زبان اور تلک ہو جاتی ہے ویدیشوں میں جا کر راحل گاندھی کی بھارت کے خلاف بیانوازی کے سیاسی مائنے مقصد اور بھی گمبیر ہو جاتے جب سنگھ کہتا ہے کہ بھارت کو ویشو گروہ بننے سے روکنے کے لیے ہی بھارت کو ویدیشوں میں پدنام کیا جا رہا ہے بیس تیس سال کے بعد بھارت کو ویشو گروہ ہم دیکھیں گے ایسا ہمیں بڑا آتموشصہ سے بناتا ہوں بتاتا ہوں دنیا میں ہماری اچھی باتوں کو بھی وکرد کر وہ ڈال دیں گے اور آئیے سب ادھارن مجھے دینی کی ضرورت نہیں کیا راحل گاندھی اینٹی انڈیا بزنس مین کی اشارے پر بھارت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور موڈی جی کے خلاف عبیان کر رہے ہیں موڈی سرکار کو بھرستہ چار کے مدے پر پٹھنی دینی کی کوشش میں راحل گاندھی نے آدانی کا مدہ توپھایا لیکن اب دیش سے لے کر ویدیش تک اور پارٹی کے اندر سے لے کر باہر تک آدانی کا مدہ راحل گاندھی کے لیے مشکلیں پڑھاتا ہی دیکھتا ہے پٹنا سے ششی بھوشن کمار کے ساتھ آج تک بیرو پہلے کی کانگریس آزاد رہتی تھی گلاموں بھی آزاد کے اور سے یہ بھی آروپ لگائے گئے اور اس وقت گلاموں کی سنکھیا کافی زیادہ کانگریس میں بڑھ گئی ہے ایک کے بعد ایک تابر توڑ پورو کانگریسیوں کی اور سے آروپ لگائے جا رہے ہیں لیکن نداری کا مدہ سب سے بڑا ہے راحل گاندھی زور شور سے اٹھا رہے ہیں جبکہ پورو کانگریسی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی مدہ ہی نہیں کیونکہ کانگریس پارٹی کے دگر نیتاؤں کے بھی کئی ویعاپاریوں سے سمبند ہیں کئی اوانچنی ہیں اس طرح کی آروپ گلام نبی آزاد کے اور سے لگائے گئے ہیں دھیرو سوال ہے جس کا جواب تلاشنے کی ہم کریں گے کوشش خاص مہمان جڑ چکے ہیں ان کا پرشے آپ سے کروا دیتی ہوں ڈاکٹر سودان شتر ویدی جی راجی سبا کے سانسات راشتر پروکتہ بھارٹی جنرمتہ پارٹی کے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب ہے دوبے جی سپوکس پرسن کانگریس پارٹی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان نظامی صاحب آپ چیف سپوکس پرسن ہیں ڈی اے پی اے کے غلام نبی آزاد صاحب کی پارٹی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آشتر عشورمہ جی سپوکس پرسن سماجبادی پارٹی کے جڑ چکے ہیں لیکن آج اب ہے دوبے جی شروعات آپ سے ہی کرتے ہوئے چونکہ ایک پورو کانگریسی جنہوں نے پچاس سال کانگریس کے ساتھ گزارے ہیں غلام نبی آزاد نے تابر توڑ جو وار کیے ہیں کانگریس کے اوپر اس پر میں جب آپ چاہوں گی ویدیشوں میں جاتے ہیں کئی ایسے اوانشنیوں ادیوگ پتی ہیں جن کے ساتھ کانگریس پارٹی کے دگج نیتاؤں کے رشتے ہیں راحل گاندھی کے رشتے ہیں کیا کہلاتا ہے یہ رشتہ جب آپ دیجئے اس پر راجی غلام نبی آزاد صاحب بھارتی جنتہ پارٹی کی نئی نئی ستہ کے عطیتی کلاکار ہیں پورا وقت بھی دیجئے پچاس سال کانگریس پارٹی کی محجبت ہو گئی تھی تین سال راجی سبھا کا سانسد رکھا دو بار لوگ سبھا لڑایا نہیں جیت سکتے تو مہاراست سے لڑایا کینڈری منتری رکھا مکھی منتری بنایا او سروادیتا کی پراکاش تھا ہے جب راحل گاندھی جی ساتھ فروری کو یہ سوال پوچھتے ہیں کیوں پردان منتری جی شری لنکا جاتے ہیں اور اڈانی جی کو پاور پروجیکٹ مل جاتا ہے کیوں بنگلہ دیش جاتے ہیں وہاں پاور پروجیکٹ مل جاتا ہے کیوں آسٹریلیا جاتے ہیں اور مائننگ کے پروجیکٹ میں گیارنٹر کے روپ میں سامنے آ جاتا ہے کیوں پردان منتری جی اسرائیل جاتے ہیں اور پیگاساس کی ڈیل کی چرچہ ہندوستان میں ہونے لگتی ہے کیوں پردان منتری جی چین نو نو بار چین کا دورہ کرتے ہیں اٹھرا ملاقاتیں چین کے راشتتی کے ساتھ ہوتی ہے آج جب ہمارے گرام منتری جی عرونال عرونالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال جی پی کے نیتا تو ہے نہیں پچاس سال جنہوں نے کانگریس میں گزاری ہو وہ سوال کر رہے ہیں غلام نبی کے ان کے سوالوں پر جواب دینا آپ کے رشتے بدیشوں میں ہیں ان کا نام لینے سے آپ لوگ بچتے ہیں ادیوگ پتیوں کا اور دیش کے بھی طرح آ کر اڈانی پر سوال پوچھتے ہیں وہ تو سیدھا نشانہ ساد رہے ہیں راہل گاندی جی نے پوچھا غلام نبی صاحب آجا نام لیں ہم نے تو کہا چانگ چونگ لینگ اور اس کا بیٹا اڈانی جی کے بھائی وینود اڈانی جی کے ساتھ کمپنی کے کاروبار میں ہے ilara نام کی dubious کمپنی جس کو strategic area میں اڈانی جی کے ساتھ partnership میں radar اور radar upgradation کا اور missile کا کام دیا ہے جو بھارت کی اسمیتہ پر سیدھ آملہ ہے ہم تو نام لے کر پرمان لے کر کہہ رہے ہیں بھارتی دنسپارٹی نے جو پتکتہ لکھی ہے صرف اڈانی جی کے یعنی کہ آپ گولان نبی آزاد کو سیدھی چنوٹی دینا ہے کہ نام لے کر بتائیں کہ کون سے ادیوکپتی ہیں جن کے راہو گاندی سے ویدیشوں میں آبانچنی یہ سمبند ہے آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی ستہ کا مکھوٹا نہیں بنے گولان نبی آزاد صاحب نے برسو کانگریس پارٹی میں ستہ کو بھوگ آئے ہم ستہ ساتھ آج وہ دیں ہم پرامانی کاروپ لگا رہے ہیں اڈانی جی پر کی کیسے بیس ہزار کروڑ روپے کا سٹاک منپلیشن کے سارے پرامان ہیں پوچھئے اڈانی جی سے کہ اڈانی گرین جب پردان منطری جی کہہ رہے تھے کورونا کے کال میں کی آبدہ میں اوثر ڈھونڈی ہے جب اڈانی گرین انرجی چھے ہزار سمجھ گئے میں آپ کی بات میں لوٹوں گی اب ہے دوبے جی آپ نے جو آروپ لگایا ہے ستہان شتری کروڑ بے نامی پیسے کس کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو ادھار ادھار کی نہ بات کر سیدھے اڈانی پر ہی جواب دے دیکھیں یہ آپ نے آپ میں ایک عدبود بات ہے کہ جو یہ تثہ کثیت پیسے آنے کی بات کرتے ہیں کانگریس کس آدھار پر بات کرتی ہے کسی ریگولیٹر نے بتایا کسی سٹاک ایکسچینج کی آفیشل ایجنسی نے بتایا کسی لائی سی نے بتایا یا کسی ایس بی آئی نے بتایا سب نے تو کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہاں بتایا کس نے ہنڈن برگ جو خود شیئر بارکیٹ کے منپلیشن کے لیے اپنے دیش امریکہ میں مقدمہ جھیل رہی ہے اب کیا کہا جائے ادھر وہ ان کی فطرت ادھر ان کی فطرت دونوں محسیرے بھائی مل کے جھال بجا رہے ہیں ایک ساتھ سمندر پار ادھر سے ایک ساتھ سمندر پار ادھر سے یہاں پر سوال ہم یہ کہنا چاہتے ہیں مجھے تو بڑا اشکر ہوا ابھیجی جو بول رہے ہیں گلام نبی آزاد صاحب کے لیے مطلب اچانک گلام نبی آزاد صاحب میں پچاس سال بعد ساری ایوگیتہ دک گئی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جدی آپ کا وقت ابھی سہی ہے تو کانگریس کس آدھار پر لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہے کہہ رہے ہیں ویدھان سوا جیتے ہیں کہ حیثیت نہیں تھی تین تین بار راج سوا دیا راج سوا میں نیتہ پرتیپکش ابھی تھے مہتر کچھ مہینے پہلے تک تو ابھیجی بتا دیں کیا ایوگی نیتہوں کو آپ اتنا آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں تو چوں آگے بڑھاتے ہیں اس کا جواب چاہیے یا ان کی ساری یوگیتہ آپ کو ایوگیتہ میں نجر آنے لگتی ہے جس دن ایک اصوبیدہ جنگ بیان آ جاتا ہے اب ہم ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں چلیے آج بولا ہے نا گلام نبی آزاد صاحب نے یہ بتائیے اس سے پہلے بھی ایک بڑے سینئر نیتہ تھے گاندھی پریوار کے بہت لویلس تھے نٹور سنگ جی وہاں بھی ایک ویدیشی نام آ گیا تھا بول کر ریپورٹ دو ہزار چھے یاد ہے صدام حزین سے سیدھے تیل کے ایک ایک اوپن کانگریس پارٹی کے پاس آئے تھے نیتہ کے بعد نہیں کانگریس پارٹی کے پاس اور نٹور سنگ جی کو استیفہ دینا پڑا تھا اور اس کے بعد نٹور سنگ جی نے one life is not enough اپنی کتاب میں سہرہ وستار سے لکھا ہے اگر بہت سہس ہے کانگریس میں تو نٹور سنگ جی کو چیلنگ کر دیں جا کے کورٹ میں مانحانی کا مقدمہ درج کر دیں کہ یہ غلط ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ وول کر ریپورٹ والے وول کر ہوں یا کرشن مشیل ہوں یا اگستہ ویسٹ لینڈ والا گائیڈو ہشکے ہو یا بو فورس والا اوٹوویو کارٹروچی ہو یا یونین کاربائیڈ والا اینڈرسن ہو یہ ویدیش کے کسی نہ کسی بزنیس مین کے ساتھ پچھلے تیس چالیس سالوں میں اینڈرسن والی گھٹنا تو دسمبر چوراسی کی ہے نا باجپا دو سیٹوں والی پارٹی تھی آپ کو یاد ہونا چاہیے ابہ جی مودی تی اور عمیش شاہ جی کا کوئی راجنیت میں ناموں نشان نہیں تھا تب سے لے کے آج تک یہ اتنے ویدیشی ناموں کے ساتھ کیا سمجھ جڑ جاتا ہے کانگریس کے پرسم پریوار کا جرائیس رہ سے کا اُدھ گھاٹن کر دی دی اس سوال کا جواب دیجئے اس کے بعد میں سانسر مہدہ سے ایک اور سوال پوچھوں گی یہ جو پانچ کانگریس کے پورو نیتا ہے کیا بی جے پی کے لئے ایک مضبوط آزار بن گئے ہیں اس سوال کا جواب آپ دیجئے گا لیکن ویدیشی اور دیوک پتیوں کے ساتھ راحل گاندی کا رشتہ کیا کہلاتا ہے جو سوال پوچھا ہے جواب دیجئے اس پر آپ چھترا جی راحل جی نے بہت گمبیر سوال کھڑے کی میں اس بات پر جانا ہی نہیں چاہتا کہ کیسے اڈوانی جی نے آگاہ کیا تھا دوہزار تیرہ میں ایک چٹھی لکھ کر کیے نانا جی دیشموک اٹل بیہاری واجپائی بلراج مدھوک دین دیال اپاد دھائی کی پارٹی نہیں رہی کچھ لوگ نیجی ہٹ سادھنے کو پارٹی میں آگئے موڈی جی کے لیے چٹھی لکھی تھی برری منور جوشی جی نے کہا تھا کہ اس ودیارتی کو کیا نمبر دوں جس نے اپنی کاپی میں کچھ لکھائی نہیں ارثات کوئی کام نہیں کیا بڑا سوال یہ ہے کہ سیوی نے کیوں کوئی ایکشن آج تک نہیں لیا کیوں سپریم کورٹ کو ایک کمیٹی بنانی پڑی کیوں سپریم کورٹ کے پاس ایک بند سیل بند لفافہ لے کر آپ پہنچ گئے کہ ہماری کمیٹی سے جانچ کرائی اور سپریم کورٹ کو فٹکار لگانی پڑی کی نہیں ہم جانچ میں پاردرشیت آ چاہتے ہیں راحل گاندی جی نے پرمانیک پرشن پوچھے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سٹاک منپلیشن ہوا ہے کہ کیا کارن تھا جب کرشی کے تین کالے قانون آف لا رہے تھے سنکرمن کال کے دوران مہماری کی ویبیشی کا میں تب اڈانی جی کی کمپنیا چھ ہزار پرتیشت دھائی ہزار پرتیشت بارہ سو پرتیشت کی گروت کر رہی اور یہ آفی کے گولام نبی آزاد کہ رہے یہ کوئی مددہ ہی نہیں ہے آفی کے گولام نبی آزاد جو پہلے تھے کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر وہ کہہ رہے یہ کوئی مددہ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں پانچ سالوں کے کریئر کے دوران میں نے تقریبا ہر جگہ جا کر دیکھا ہے پچاس فیصدی لوگ جن کے پیروں میں چپل نہیں ہوتی ہے اور پچاس فیصدی لوگ جو ہوای چپل پہنے ہوتے ہیں ان کو ادانی مددے سے کیا لینا دینا اب ہے دوبے جی یہ بی جی پی کے سوال نہیں ہے یہ گولام نبی آزاد جی کے سوال ہے یہ کام کیجئے آپ آج تک کا 26 سوربری 2018 کا ایک ریپورٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے پرامانک پریس کانفرنس لی کہاں پر وہی ہی گوہاتی میں حیمن تو بیشوہ سرما کیا جا کر اور کہا کہ اس بھارتی جنتا پارٹی نے بھرشٹا چار کا انتراشتری کرن کر دیا ہے ایسے ہی سارے آروپ انہوں نے بھارتی جنتا پارٹی پر لگائے تھے ہیمن تو بیشوہ سرما کیس مو سے بولیں گے جولائی میں انہوں نے ایک گوکلیٹ نکالی لویز برجر کے کیس میں امریکہ میں بھیشن تم بھرشٹا چار میں پسے ہوئے اگست ماہ میں وہ بھارتی جنتا پارٹی جوائن کر لیتے ہیں شاردہ کا اسکیم سارا اڑ جاتا ہے ایک لمبی بھیری اس نے بتائیے نا جو پرامانکتہ میں گولام نوی آجاد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے تو آجاد صاحب کئی پریس کانفرنس ہمارے ساتھ لیے لیکن ایسا کیوں کیا کہ جب راحل گاندھی جی یاترہ کی پاچ ستمبر کو پہلی دیش میں 32 ہم پریس کانفرنس کر رہے تھے اس کے تتکال پہلے آپ نے کانگریس پارٹی چھوڑی بھارتی جنتا پارٹی کے کہنے پر یہ تو چھوڑ چکے ہیں لیکن جو کانگریس پارٹی کے بھیتر ہی ہیں اب ہے دوبے جی جو کانگریس پارٹی کے بھیتر ہیں دیکے شیوکمار آپ ہی کے کرناٹک کے ادھیاکش ہیں ان کیوں اور سے کہا جا رہا ہے کرناٹک نے ادانی کوئی مددہ ہی نہیں ہے تو کیا ان کو بھی بی جے پی سمجھا رہی ہے تیترہ جی بھی ڈمبنا دیکھئے مردھن نیتا رامویلاس پاتسوان پرلیت نیتا ان کے مرنو پرانت بنگلے کا سامان باہر دربدر کی ٹھوکنے پیوار کو کھانی چیئے دیتے ہیں اور نواز دیا جاتا آزاد صاحب کو بنگلے سے ارے ڈیشی ڈیکے شیوکمار صاحب کا کہنا صحیح ہے کہ کرناٹکہ میں چالیس پرتیشت کا مددہ ہے وہاں پر لنگایت سماج کے مٹھ مندیر آروپ لگا رہے ہیں کہ ہم تک سے تیس پرتیشت چندہ مانگ رہے ہیں وہاں پر جو سنتوش پارٹیل ہے جس نے آت مہتیا کر دی بھارتی دنٹا پارٹی کا کاری کرتا وہ پرسکر لیتا ہے وہ آت مہتیا کر لیتا ہے چالیس پرتیشت پردان منتری جی مجھ سے مانگا جا رہے ہیں صدانشتری ویدی جی جواد دیجے اس کے بعد میں باقی مہمانوں کی پاس آنگی صدانشتری جواد دیجے کرناٹک مددے پہ بھی انہوں نے سوال پوچھے ہیں چالیس پیسدی کمیشن والی بات کہہ کر اور سوال یہ بھی ہے صدانشتری ویدی جی کیا آپ لوگوں کے لیے کانگریس پارٹی کے جو پورو کانگریسی نیتا ہیں وہ بی جے پی کے لیے آزار بن گئے ہیں اب انہی کا استعمال کرو اور انہی سے مددے نکل باؤ صدانشتری جی دیکھیں واسوکتہ یہ ہے کہ جھوٹ کے پاو نہیں ہوتے یہ کانگریس پارٹی کے اوپر اکتی چریتارت ہو رہی ہے کہ ایوال جھوٹے تتھوں کے آدھار کے اوپر آپ ایک فالسیفیکیشن کرنے کا پریاس کریں گے تو وہ آپ کے ہی اپنے آدھار سے کٹ رہا ہے اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں انہوں نے جو بولا یہ بتائیے جب ہنڈن برگ میں ریپورٹ لکھی کہ ایوال اس سے شیئر نیچے نہیں آتے کیونکہ ہنڈن برگ کے اوپر کیوں امریکہ مپرزیبند لگا وہ شورٹ ٹیم سیلنگ کرتی ہے درچکوں کے سنگیان کے لیے بتانا چاہتا ہوں شورٹ ٹیم سیلنگ یہ ہوتی ہے کہ شیئر مارکٹ میں رول ہوتا ہے کہ ہم نے آج پیسے لگائے سو روپے کا شیئر ہے مگر ہم پیمنٹ ایک ہفتے بعد کریں گے آج کے ریٹ پہ اگر ایک ہفتے بعد سو کا شیئر ایک سو بیس کا ہو گیا تو بیس روپے کا کمپنی کو فائدہ ہوگا کیونکہ کمپنی کو صرف سو روپے دینے پڑے پر اگر شیئر پچاس کا ہو گیا تو کمپنی کو پچاس کا نقصان ہو گیا کیونکہ کمپنی کو سو دینے پڑے ہنڈن برگ نے بت پوچھیے ان سے اڈانی کے شیئر خریدے کی نہیں اور خریدنے کے بعد ریپورٹ لکھی کی نہیں اور ایک ریپورٹ چھپنے سے شیئر مارکٹ ڈھڑامت نہیں گرتا اگر وپکش نے اتنا حلہ نہیں مچایا ہوتا شیئر مارکٹ ڈھڑامت نیچے گرا اور ہنڈن برگ نے کروڑوں روپائے کمائے شارٹ ٹیم سیلنگ سے اب تو سوال یہ ہے اگر ان کی ہمت ہے تو یہ جاج کروائیں کہ وہ حالات کس نے پیدا کیے کہ ہنڈن برگ کروڑوں روپائے کمائے جس کے لیے یو ایس کوٹ نے اب اس پہ روک لگا دی ہے کہ وہ کسی کمپنی کے بارے میں کوئی ریپورٹ پبلش نہیں کر سکتا چونکہ اس نے ایک نہیں کئی کمپنیوں کے ساتھ یہ کھیل کیا تو مانیور جو خود دھاندلی کے آروپ نے امریکن کوٹ میں چل رہا ہے جس پہ مقدمہ وہی آپ کو سب سے بڑا ستحریشنگ نجر آتا ہے کس کے اوپر سی بی کے اوپر ایس بی آئی کے اوپر ایل آئی سی کے اوپر ایک لائن میں سدھانشو جی کیا آپ کیا رہے ہیں کہ ہنڈن بگ اور کانگریس میں ساٹھ گارت تھی آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے میں ایک لائن اور پورا کر دوں میں نے اتنے آپ کو ادھارن دیئے پچھلے 38 سالوں کے چالیس سالوں میں چھے سے ادھک ویدیشیوں کے ساتھ کانگریس کے سمبن سے کانگریس ایک ادھارن بتائے جب کسی ویدیشی کمپنی کے خلاف انہوں نے کوئی مورچہ کھولا ہو ویدیشی کمپنیوں کے پچھ میں میں چھے ادھارن بتا سکتا ہوں یونین کاربائیڈ 1984 سے لے کے بوفورس سے لے کے ہووڈزر سے لے کے اگستہ ویسٹ لینڈ سے لے کے بی بی سی سے لے کے ہنڈن برگ تک یہ بتائیے کون سی محبت ہے آپ کی کی ویدیشی کمپنی کے خلاف کبھی نہیں ہمارے اوپر تو عروب تھا سوڈیشی والوں ہونے کے ناتے کیا ہم ویدیشی کمپنیوں کھلاف تھے ست اتر میں آئے تھے تو کوکا کھولاک باہر کر دیا تھا پیپسی کو جب آئے تو لہر لگوائے تھا مگر یہ بتا جناب ہے دوبے جی کسی ویدیشی کمپنی کھلاف آج تک اوہ دوبے جی دو لائن میں جلدی سے پھر باقی مہمانوں کی پاس بہت دیر سے انتظار کرنے سرمان جی کتنا جی پوچھئے نا نو سال سے سرکار ٹیلی ویزن پر آروپ لگائیں گے جب انہوں نے مانگ کی کہ جے پی سی کی کا گھن کیا جانا چاہیے ہم نے کیا بو فورس میں کلوزر ان کی سرکار کی سمائے سی بی آئی نے فائل کیا جو انہوں نے پرامانی کروپ سے دستاویش ڈالیں اس کا جواب دیجئے اڈانی جی کی کمپنی نے چار سو پنوں کا ریپلائی فائل کیا 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 کہ وینود اڈانی کا ہماری کمپنی سے کوئی سرکار نہیں ہم نے یہی پوچھا کہ اس سٹاک منپلیشن میں کون ہے چانگ چونگ لین کا بیٹا جو ان کے ساتھ سازے داری رکھتا ہے وینود اڈانی سے کیا وینود اڈانی کا گوکم اڈانی سے کوئی رشتہ نہیں ہے یہ دیش کو بتائیے دیکھیں سپریم پورٹ کی جانچ کمیٹی کے سامنے تتھی سامنے آ جائیں گے بشرتے کی آپ نے وہ اکام نہیں کیا جو پیگاسیس کے سمیہ کیا سپریم پورٹ پیگاسیس کے نرنے میں کی سرکار نے ہماری اپیکشت سیوگ نہیں کیا نہیں تو پرنام کچھ اور ہوتے سدانشو تریویزی جی یاد رکھئے گا آپ کی اتحاس ماف نہیں کرے گا آپ کو یہ بھارت کی اسمیتہ کے ساتھ کلوار ہے سدانشو جی آپ جواد دیجئے گا لیکن دو اور میمان بہت دیر سے انتظار میں ہے جلدی جلدی ایک ایک ان کی بھی میں کے پڑی لے لیتی ہوں سلمان نظامی جی کیا بی جی پی کی بھاشا بول رہے ہیں غلام نبی آزاد اور بی جی پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے جب اڈانی کا مددہ اٹھاتے ہیں راہل گاندی اسی سمیہ آ جاتے ہیں بچاپ کرنے کے لیے کہ اڈانی تو کوئی مددہ ہی نہیں ہے دیکھئے جو کانگرس کے پربکتہ یہاں بیٹھیں اس وقت یہ کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے جب غلام نبی آزاد صاحب پنجاب میں راجیو گاندی جی کی کیبنٹ سے استیفہ دے کے وہاں جاتے ہیں ذمہ داری سونپی جاتی ہے ان کو اور وہاں آتنگوات کا مقابلہ کر کے کانگرس کو جتانے کا کام کرتے ہیں پھر کشمیر میں آتنگوات یہ حملے ان پہ ہوئے تیس سے زیادہ اور پھر وہاں کشمیر میں جو ہے کانگرس کی سرکار بنی تو یہ لوگ جو ہیں کوئی او ایس ڈی رہا ہے کوئی کلرک رہا ہے ان کو کانگرس کی جو سیکریفائز جو غلام نبی آزاد صاحب نے کپل سیبل صاحب نے اور باقی جو دگج نیتا ہے کانگرس کے انہوں نے دی ہے ان کو کیا معلوم ہے انہوں نے چاپلوسی کرنی ہے دوسرا صرف غلام نبی آزاد صاحب کی بات نہیں ہے کل شرط پوار جی نے بھی کہا کہ دیش میں اور بھی مددے ہیں آپ نے پہلے چوکی دار چور کہا امبانی چور کہا ارے کیا ہوا پھر بھی آپ ہار گئے آپ ان مددوں کو اٹھائیے جو لوگ جو ہے چاہتے ہیں زمینی حالت دیکھئے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں باقی مددے ہیں اور آج غلام نبی آزاد صاحب نے کیا بات کی کیا آپ کو لگا کیا باقی باشا بورے غلام نبی آزاد صاحب نے نہروز جی کی تعریف کی بولا نہروز جی نے کام کیا اور کانگرس کو جتایا اندرہ گاندی جی نے کام کیا محنت کی کانگرس کو جتایا سونیہ گاندی جی نے کام کیا محنت کی راجیو گاندی جی نے کام کیا محنت کیا اور کانگرس کو جیتایا آزاد صاحب کو منتری بنایا محنت آپ ریوارڈ اسی کو دیں گے آپ راہون کاندی جی فیل پہ فیل ہو رہے ہیں آپ کتنے ایکسپیرمنٹ کریں گے ان پہ آپ بتائیے آپ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی سمبند نہیں ہے آزاد صاحب نے صرف یہ کہا کہ میرا تک کوئی سمبند نہیں ہے اور چاپلوسی کرنے میں بیست ہیں کانگرس آروپ لگا نہیں چاپلوسی ہم تو ان کو آئی نہ دکھا رہے ہیں کہ صاحب آپ آر سالوں میں تیس سٹیٹیں ہار گئے ناگلینڈ میں چناؤ تھا دو اور راجیو میں چناؤ تھا آپ گلمرک میں برف کے مزے لے رہے تھے ہم آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں اور ابھی بھی درد ہے آزاد صاحب کے دل میں کہ میں نے اندرا گاندی جی کے ساتھ کام کیا ہے راجیو گاندی جی کا ہم نہیں چاہتے کہ کانگرس کی یہ حالت ہو کہ کانگرس پورے دیش میں ختم ہو جائے اگر وہ باجپا کی باشا ہے تو آزاد صاحب نے اپنی کتاب میں اب وہ آدانی کا مدہ اٹھا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آدانی مدہ ہی نہیں ہے دیکھیں وہ تو ان کے فیل ہو رہے ہیں نا دیکھیں جو جو مدے اٹھا رہے ہیں اس پر یہ ہار رہے ہیں اب وہ مدے اٹھائی ہے ہم نے تو نہیں کہا جب کرناڑکا کی پوری کانگرس لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ آپ لوکل ایشوز اٹھائیے کب تک ایڈانی اب آپ کہتے ہیں ایڈانی ایڈانی یہاں رابوٹ وارڈرا کے ساتھ فوٹو ایڈانی کا ہے تو کیا یہ ملے نہیں ہے ان کے ساتھ آپ دوسروں کے گھروں پہ پتھر پھینکتے ہیں آپ دیکھیں نا کہ آپ کی گھر بھی تو کانچ کے ہیں کب تک آپ یہ پولٹیکس کریں گے جب آپ ایکسپیریمنٹ پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں راہل گاندی پہ وہ فیل ہو رہے ہیں یہ مدہ نہیں چلے گا نہ ویدھان سبح چنوہ میں چلے گا نہ دوہزار چوبیس میں چلے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے دیش کو چلایا چلایا ہے گلام نبی آزاد صاحب ہیں شرط بوار جی ہیں کانگریس کے اپنے جو کرناڑکا کے نیتاں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کب تک آپ یہ پبلیسٹی کے لیے آپ یہ پی آر کے لیے ایک ہی مدے کو پکڑ کے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے خود بھی بھارت جوڑو یاترہ میں کروڑوں کا پیسہ کہاں سے آیا ابھی دوبی جی میں آؤں گی مجھے لگتا ہے کہ راجیوں کے چناؤں میں راجیوں کی مدے اہم ہوتے ہیں جو اڈانی کا مدہ ہے وہ کسی ایک راجی کا مدہ نہیں ہے یا چناؤں میں جانے والے راج کا مدہ نہیں ہے اس دیش کا ایک ہفتے کے اندر ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ روپے کتم ہو جاتا ہے تو مدہ ہے مدہ جرور ہوتا ہے کہ اس دیش میں ایک بہت بڑی کھائی امیروں اور گریبوں کے بیچے بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھلے نو سالوں میں کھڑی کر دی جو جو ویکٹی سب سے زیادہ جی ایسٹی دیتا ہے ابھی ایک سپورٹ ہے کہ جس میں دیش کے پچاس پتیشت نیچے کے لوگ وہ دیش کا چونسٹ پرچھن جی ایسٹی دے رہے ہیں اور اوپر میں بیٹھے ہوئے لوگ صرف مات چاک پرچھن جی ایسٹی دے رہے ہیں یہ خطرناک ہے یہ دیش میں جو بڑھتی ہوئی کھائی امیریوں گریبی کی یہ خطرناک ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک آدمی کی انکم ایک سال میں چھالیس پرچھنٹ کیسے بڑھ سکتی ہے یا ڈانی ہی ہو سکتا ہے یا پھر امیت شاہ کا بیٹا ہو سکتا ہے کہ پانچ سال میں اسی لاکھ سے ایک سو بیس کروڑ بن جائے اور کون ہو سکتا ہے کیا سوال نہیں کری جائے کہ اس پہ اور گلام نبی آواز جی مجھے لگ رہا ہے موجودہ جتنے بھی بیپکشی نیتا ہیں جو ٹاپ موز سب سے زیادہ سربومانی بیپکشی نیتاوں میں سے ایک ہوں گے شرط پوار کا نام ان میں سے ایک آتا ہے شرط پوار نے بھی تو اس مددے کو مددہ نہیں مانا ہے نا پھر بیپکشی ایک تاکی پول نہیں کھل رہی ہے کیا یہ مددے کہاں سر کریں گے عام جنتا کے بیٹر انہوں نے یہ سرالکشا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو مسکوٹ کیا جا رہا ہے شرط پوار جی نے بہت صاف طریقے سے کہا ہے کہ جو جے پی سی کی مانگ ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ پچاس پتیشت سے زیادہ بھارتی جنتا پارٹی کے راج سبا اور لوگ سبا کے تانسہ دوں گے بلکل تو جو اصلی سچ ہے اس میں نہیں آ پائے گا ابھی جو جے پی جو سپریم بورڈ نے کمیٹی بنائی ہے تو پھر جے پی سی کی مانگ کیوں کی جاری ہے ہاں جے پی سی کی مانگ کیوں کڑی کاری یہ بہت ضروری ہے جے پی سی کی مانگ تب بھی کی گئی تھی جب بوپورس گھوٹالا تھا لیکن جے پی سی میں تو کچھ نہیں نکل کی آیا لیکن یہ پروف ہو گیا جے پی سی کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے جو کسی بھی بریشترم سے بریشترم بیقی سے وہ سارے دستاویج نکال کے باہر کر سکتے چاہے وہ پردان منتری ہو یا کوئی بھی ہو سر کیونکہ دستاویج نکالنے کے لئے جے پی سی کی مانگ کی جاری ہے ہاں اصلیت آنی چاہیے کیونکہ بھارتی جنتا پارٹی اصلیت تو نہیں لانے دے گی لیکن جنتا کو پتا چلنا چاہیے کہ دستاویجوں میں کہاں گر بڑی ہوئی ہے کیونکہ اس دیش کا پیسہ ڈوبا ہے یہ بھارتی جنتا پارٹی کا پرسنل پیسہ نہیں تھا ہم ٹیکس پیرز کا پیسہ تھا جس میں ایک آدمی چھالیس پسیت اپنی جھوٹی کمائی بڑھا کے وشو میں نمبر ون بننے کی خواب دیکھتا ہے اور اپنے پرسنل پلین پر کسی کو گھمار آیا ہے یہ شرمناک ہے اور اس کو کنڈم کرنا چاہیے ہر جگہ پہ مطلب آپ کو سپریم کورٹ کی کمیٹی سے زیادہ بھروسہ جے پی سی پر ہے اس لیے کچھ بھی ہو جائے جے پی سی سے کم تر کچھ بھی منظور نہیں ہے جترا جی سنکشیت میں تین پرشنوں کے جواب دیتا ہوں آپ نے سلمان بھائی کو سنا ہوگا پورا کا پورا ان کا بیان ستہ کے اردگرد تھا جس پرکار گلام نبی آجاز صاحب کے سارے بیان ستہ کے اردگرد ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوا کیا ہے جو پوار صاحب نے مہنگائی اور بے روزگاری کا مدہ کھڑا کیا ہے وہ اڈانی جی سے جڑا ہوا ہے اگر ایک آدمی 12 لاکھ کروڑ روپے ارجیت کر لے 609 نمبر کا جو دیوگ پتی ویشتہ امیر دو نمبر کا بن جائے اس سے دیش کو کیا نقصان ہوتا ہے جانتی ہیں اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ 6 کروڑ کردھان منتری آواز یوزنیا کے تحت گھر بن سکتے تھے 17 سال تک اجولہ بہنوں کو مفت میں گیس کا سیلنڈر مل سکتا تھا 10 کروڑ 69 لاکھ چھوٹے اور مجھے لوگ کسانوں کا جو کر جائے 10 لاکھ 69000 کروڑ روپے کا وہ پورا کا پورا ماب ہو سکتا تھا تو جو انتیم پنگتی میں کھڑے ہوئے لوگ ہیں ماں ماری کی ویبیشکہ میں یہی تو ہوا 142 لوگوں نے 30 لاکھ کروڑ روپے ارجیت کر لیے اسی کی لڑائی دیش آج لڑ رہا ہے راحل گاندی جی وہی پرشن کھڑا کر رہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ڈی آر آئی نے 2016 میں تو شرک پوار جی نے غلط بیانے کی اس کا مطلب شرک پوار نے کیا غلط بیانے کی ہے کانگریس کے مطابق چترہ جی چترہ جی چترہ جی نہیں چترہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا راحل گاندی جی نے یہ اپرامانی کاروپ لگا ہے کہ انڈونیشیا سے اوور انوائسنگ کر کے اڈانی جی نے کول مگایا جہاں پہ ہمارے بھوکتاؤں کو اس کا بھار پڑا 2016 میں کیس جی آر آئی نے ریجسر کیا آج تیویس ہو گیا کیا ہوا راحل گاندی جی پوچھ رہے چھے چھے ائرپورٹ مینسٹری آف ایکسٹرنل افیرز کے ویروت کے بات نیتی آئیوک کے ویروت کے بات اور جو ریگولیٹری آثوریٹی ائرپورٹ آثوریٹی آف اینڈیا کا ایک تھا 2008 ھوٹ کو اس کو وائلیٹ کر کے آپ نے دے دیئے تو یہ پرشن کہاں آپ راسنگی ہے یہ دیش کے سوال ہے لیکن یہ جو دھلنا سیٹھوں کو پوشت کرنے کی منوبرتی ہے یا ویدھانک طریقے سے تو یہ جو آج کے راجیو کے مکھے منتری رانی کو لے کر جا رہے ہیں وہاں پر کام کاج کر رہے ہیں وہ کون سے دھلنا سیٹھ کو خوش کرنے کی کوشش ہے سوال کا جواب ابھے دوبے جی دے دی جگالے کے سودانشو جی انہوں نے جو آروپ لگایا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اتنے پردھان منتری آواز بن جاتے اتنے شوچالے اور بھی تمام کام کاج ہو جاتے 20,000 کروڑ روپے کو لے کر وہ دیش کے بطر صحیح طریقے سے رہتا تو لوگوں کے سامنے رہتا سودانشو جی دیکھیں ایسے بچکانے تر کانگریس پارٹی کو دینے سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ جو ویلیو کا ایسیسمنٹ ہے شیئر مارکٹ ہوتا میں ایک ادھارن دینا چاہتا ہوں یہ سے عام آدمی کہہ رہے ہیں اتنے یہ بن جاتے ہیں یہ بتائیے ایک ہفتے میں پانچ لاکھ کروڑوں کا گھٹا ہوا کی نہیں ایک ہفتے میں پانچ لاکھ کروڑوں روپے گئے کی نہیں کیا پانچ لاکھ کروڑ کھرچ ہو سکتے ہیں کسی سے ایک ہفتے میں جی نہیں وہ نوشنل ویلیو ہوتی ہے شیئر کی جو ایک سٹیج میں یہ تھی ایک ہفتے کے بعد یہاں آگئی اور اس کی ادھار پر تیہ ہوتا ہے کہ اتنا منافع ہوا اتنا فائدہ اس کو آپ واتوک پیسے کے ساتھ اور ایسیٹس کے ساتھ جوڑنے کی بات کریں یہ بہت بچکانی بات ہے شیئر مارکٹ میں پیسے کی ویلیو اور زمین پہ ایسیٹ کی ویلیو دونوں کے ایسیسمنٹ میں زمین آسمان کانتر ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا راحل گانڈی کا پروہ آگیا ہے کہ کانگریس کے لوگ ایسے وچھتر پرکار کے بیان دینے لگے ہیں تو اس پہ اب ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں آپ جواب نہیں دے رہے ہیں مگر ہم آپ سے پناہ پناہ وہی اس پشت روپ سے جواب پوچھنا چاہ رہے ہیں دیکھئے آشتوش ورما جی کیا مولے یہ بھی کہے کہ ہاں جی پی سی میں صحیح نرڈے نہیں ہوگا مگر جی پی سی ہونی بھی چاہیے آدمت ترک ہے نا اب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ پرائیویٹ پلین اترتا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کے نیتا نے سیفائی میں جو ایئر اسٹریپ بنائی تھی وہاں وہ چارٹڈ پلین نہیں اترنا تھا تو کیا کوئی ایئر انڈیا کی سرویس پلائٹ جاتی تھی کیا یا کوئی ایئر ایشیا کی سرویس پلائٹ جاتی تھی یا ویدیس کی سرویس پلائٹ اترتی تھی اس میں کس کی جہاج میں بیٹ کے جاتے تھے کوئی اپنا جہاج کری دے ہوئے تھے دیکھیں اس ڈھنکے جب نرارتھک نرادھار ترک وپکت کے لوگ دینے لگے اور ان کے سامنے یتھارت میں کوئی جواب نہ ہو میں پنا پوچھ رہا ہوں بیس ہجار کروڑ کا آدھار کیا ہے آدھار بتائیے نا آدھار سے ونٹن پر کی ریپورٹ ہے جو خود اپنے پروسیڈنگ فیس کر رہا ہے اسی لیے شرط پوار جی آپ دیکھیں ایک لائن اور لیڈر پورو مکھی منتری گولام نبی آزاز ساب پورو مکھی منتری کیپٹن امریندر سنگھ پورو مکھی منتری کیرن کمار ریڈی جی آندھر کے پورو مکھی منتری ابھی چھوڑ کے گئے اور اس سے پہلے آپ کے کتنے لوگ پورو مکھی منتری چھوڑ گئے سامجھ میں نہیں آتا جو بیکتی ایک بار بھی منتری نہیں رہا وہ سارے پورو مکھی منتریوں کے وزڈم کے اوپر ویویق کے اوپر آکر کچھ بھی بولنے لگتے ہیں شاید یہ اتنا سچا پہچان نہیں پا رہے ہیں اسی لیے لگاتار گچہ کھاتے جا رہے ہیں انڈین پولٹکس اوہ دیوے جی یہی بات ہے کیا اور گولان مووی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے ہی انٹرویو میں انہوں نے جوڑا ہے کہ انبھا بھین چاپلوسوں کی جو منڈلی ہے وہ ہی سوام میں کانگریس میں کام کاج کر رہی ہے بڑے نیتاؤں کی سننی نہیں جاری سیترہ جی دیکھئے ریڈ ڈی جی ہوں گولان موی آجاد صاحب ہوں ان کا بیان شہرط پامار جی کے بیان جی پی سی کیوں آج سموچے دیش کو سننا چاہیے کہ جی پی سی کی انیوارتہ کیوں ہے آپ یاد رکھئے دیش کے لوگوں پیگاسس کے نرنے میں سربوچ ادالت نے کیا کہا تھا یہ کہا کہ ہم کو سرکار نے اپیکشیت مدد نہیں کی نہیں تو ہماری کمیٹی کی جانت جو سمیتی بنی تھی اس کی اپیکشیت مدد کی ہوتی تو پرنام کچھ اور ہوتے کیا یہ بات صحیح نہیں ہے جی پی سی کے پاس نہیں کیوں بار بار جی پی سی کی بات کر رہے ہیں اتنے پورو مکہ منتریوں کو کیوں اتارنا پڑ رہا ہے جی پی سی کے خلاف یہ پرشن بھارتی جنتہ پارٹی سے پوچھنا چاہیے کیوں کیونکہ جی پی سی سمن کر سکتی ہے جی پی سی ڈاکیومنٹری ایویڈنس مانگا سکتی ہے جی پی سی ادھیکاریوں کو بلا کر طلب کر کے دستاوے چھپنے اپنے سپاس لے سکتی ہے تو یہی کارن ہے کہ یہ جی پی سی کی مانگ سے بھاگ رہے نہیں تو کیا اگر جی پی سی اتنی آپراسنگیق ہے تو ایک شن میں سویکار کر لی جاتی کیوں نہیں سویکار کر رہی ہے کیونکہ یہ پاپ پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں یہ پرامانی کاروپ لگائے گئے ہیں مجھے بتائیے جتنے نام چلیے ہیڈن برگ کو آپ نے شورٹ سیلر مان کر در کنار کر دیا لیکن جن کمپنیوں کے نام ہے شیل کمپنی جو موریشس میں ہے جو ایفنس میں یو اے ای میں ہے وہ سائپرس میں ہے وہ پرامان دیجئے کی چالیس چالیس ہجار کرو روپے کا انویسمنٹ کرنے والی کمپنی کا کوئی سوال آپ دور آرہے ہیں سدھانشو جی آپ جلدی سے جواب دیجئے اڈانی سموک کے اور سے بھی جواب آیا ہے وہ اپنے درشکوں تک ہم پہنچائیں گے لیکن اس کے پہلے سدھانشو تر بھی دیجئے دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی آج کل کانگریس پارٹی کا ٹیپ اٹک گیا ہے تو وہ بار 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 وہی بولتے رہتے ہیں تو میں پناہ آپ کو اس پشٹ کیے دے رہا ہوں آپ نے کہا جی پی سی کی مانگ تو میں کہنا چاہتا ہوں بھارت کی پارلیمنٹ کی جوائن کمیٹی بھارت کے سمویدھان کے دوارہ پردت کس ادھکار کے تحت کسی ویدیشی کمپنی کو بلا سکتی ہے سنوائی کے لیے جو ویدیشی کمپنی بھارت میں کام نہ کر رہی ہو بھارت میں کام کر رہی ہو تو اسے ادھکار ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ شیل کمپنی یہ سب تو ہنڈنبرگ کی ریپورٹ کیا دھار پہ ہے ہنڈنبرگ کو کس کلاس کے تحت بھارت کی جے پی سی کے سامنے لائے جا سکتا ہے مجھے بتا دے کانگریس کے لوگ تو میں ان کی بات میں ویچار کرنے کو تیار ہوں اور ایک اور بات ہے آپ نے کہا آپ کو پتا ہے کہ بھو فورس میں بھی تو ایک جے پی سی گٹیت ہوئی تھی کون تھا اس کا چیئرمن کیا ہمارے ویپکش کسی بیٹی کو یاد ہے پہ پوچھنا چاہتا ہوں نام بتا دے نام نہیں پتا ہے تو میں بتاتا ہوں وی شنکرانند تھے سب کچھ کلین چٹ کر دی گئی مگر جب ہم لوگی سرکار آئی اور جہاں چھوئی تو وہ اوٹاویو کوٹ روچی کا لہنگ کے کاؤنٹ اور اس میں پیسہ تک نکلایا تھا چھیک ہے جو جے پی سی میں سب پھیٹ فینش کچھ نہیں بو فورس میں گستہ ہی نہیں مگر وہ تو افسوس دو ہزار نو میں یو پی اے ون سرکار کے آخری سمیں میں ارجنٹینہ میں اوٹاویو کوٹ روچی کا ریکٹ کارنر نوٹیس ہی نہیں خارج کیا گیا جیسے ہی نوٹیس خارج ہوا چونکہ ارجنٹینہ سے ہماری ایکسٹیڈیشن ٹریٹی نہیں تھی تدکال پیسہ اوٹاویو کوٹ روچی کے کاؤنٹ میں دے دیا گیا مطلب یہ اتنی تاکے سے نکل گیا تو گاڑی کے کاغذات اس کو سوپ دیے جائیں ایسا دھن نے کارک کیا تھا اور وہ جی پی سی نے اس کو کوئی چٹ دے رکھی اس لئے میرا ماننا ہے جی پی سی کی بات ہو یا جی پی سی کے دوارہ ہنڈنبرگ کو بلانے کی بات یہ کاؤنگریس کے بچکانے پن سے ادھک اور کچھ نہیں ہے اسی لئے اتنے ورشت موردھن نیتاؤں کو جو ان کی پارٹی کریں ان پر بھی اناب سناب آروپ لے کے ہمارے اوپل مطلب جو آپ کا یوا سے لے کے بجرد تک جو خلاف میں بول دے وہ آرسز بی جی پی کا ایجنٹ ہو گیا یہ مانوار یہ موڈیا بندو ہو گیا ہے آپ کو جیسے موڈیا بندو ہوتا ہے نا وہ ایسے موڈیا بندو آنکھوں پر چڑ گیا ہے کہ اپنے اور پرائے کا بھید بھی ختم ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں موڈیا بندو ہو گیا ہے اب ہے دوبی جی اور ہنڈنبرگ بلائے جا سکتا ہے کہ جی پی سی کے اور سے جلدی سے اس پہ جواب دی جی اس کے بعد ویباد پر اڈانی گروپ کا جو پکشا ہے وہ بھی رکھیں گے دیش کے سامنے سیترا جی ضرورت ہی نہیں ہے ہنڈنبرگ کو بلانے کی بلائیے اڈانی جی کو پوچھئے وینود اڈانی اور چین کا چانگ چونگلین کے بیٹے کے ساتھ کیا سمبند ہے پوچھئے جو موڈیا بند کی بات کر رہے ہیں میہول بھائی بھول گئے ارے ویجائے مالیا کو تو لکاؤٹ کا نوٹس ریوک کر کے بھگا دیا اپنے پلین میں اس کو میہول بھائی کو ناغرکتہ دلوا دی انٹی گوہ کی ہم کو پتا ہی نہیں ارے کھوئی لکاؤٹ کا نوٹس نہیں تھا سراسل چھوڑ مد بولی ہے ایک نوٹس نہیں یہاں سے یہاں سے جو ریجنل آفیس تھا ایمی اے کا اس نے کلین چٹ دی جب ناغرکتہ ملی اس کے بعد ہمارے پردان منتری جی انٹی گوہ کے پرائیم منسٹر سے ملے انہوں نے کہا کہ موڈی جی نے تو ایک شبت بھی نہیں بولا تو یہ سارے نیرہو بھائی میہول بھائی سندے سرابندو باقی لوگوں سے بھی جلدی میں ٹپڑی لے لیتی ہوں ورنہ رہ جائے گا سلمان نظامی جی سٹوڈیو میں ہے آشدو جی فوراں آ رہی ہوں سلمان نظامی جی آپ کو لگ رہا ہے کہ کانگریس اس مددے کو اٹھا کر دوہزار چوبیس میں کوئی مالش لے پائے گی کیونکہ چوبیس سے چنال کے مددے نظر یہ سب کچھ ہے کانگریس کو خود اٹھنے کی ضرورت ہے پہلے کانگریس ڈوب چکی ہے جو یہ کمپیوٹر بائی جو ہم نے ایک ان کو لقب دیا ہے یہ کمرے میں بیٹھ کے ٹویٹر پہ بیٹھ کے لڑائی لڑ رہے ہیں زمین پہ لڑائی لڑنی پڑے گی آپ کو لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور جو مددے آپ اٹھا رہے ہیں بارہ جوڑو یاترہ کیا تو تھا بارہ جوڑو یاترہ ہوا تو کیا ہوا پنجاب خالی ہو گیا جہاں جہاں گے وہاں خالی ہو گے لوگ چلے گے آپ کا ساتھ چوڑ کے تو یہ جو آپ اگرسائز کرتے ہیں وہ جو ہے فٹائل اگرسائز ہے آپ نئے لوگوں کو موکہ دیجئے آپ کب تک ایک ہی وقتی پہ ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں گے کتنا پیسہ ان پہ لڑائیں گے آشتوش برمہ جی پارٹی کے پاس اب وہی چارہ رہ گیا ہے جو کانگریس پارٹی میں جن کو کچھ نہیں مللا ہے ان کو اپنی طرف اکارشت کر کے اور ایک باکس کی طریقے سے یوز کرنا چاہتے ایک آکس باکس بڑھانے کے غلام نظری باجات نے بھی وہی کیا مجھے لگتا ہے کہ ان کی راجنیتی میں یہ گلت نینے ہے کہ اگر آپ اتنے بڑے قد کے نیتا ہیں اور پچاس سال آپ نے جہاں سب کچھ لیا ہے ایک راج سبہ سیٹ نہ ملنے پہ آپ اس طریقے سے بھاشا بولیں گے راجنیتک جیون میں ہم چناؤ لڑیں گے ہمیں اجازت دیتا ہے لیکن اڈانی گروپ سے جو سفائی سامنے آئی ہے جلدی سے دو چار لائنے اس کی میں بتا دیتی ہوں ہم جلدی سے وہ گرافکس بھی دکھا دیتے ہیں بی بات پر اڈانی گروپ نے کہا ہے کہ آروپ غلط ہیں 18 جنوری 23 جنوری کو پورا پکش رکھا ہے 2 ارب ڈالر فنڈ کے لئے حصے داری بیچی تھی اڈانی گرین اینرڈی میں 20 فیصدی شیئر بیچے گئے تھے فرانس کے ٹوٹل اینرڈی کو شیئر بیچے گئے تھے اکٹوبر 2019 میں 70 کروڑ ڈالر فنڈ ریس کیا اڈانی ٹوٹل گیس لیمٹیڈ کے 37.4 فیصدی شیئر بیچے تھے جھٹائے گئے فنڈز کا پونر نیبیش کیا گیا تھا آگے وہ کہتے ہیں اڈانی پارٹس اڈانی انٹرپرائزز ایسی زیگ میں نیبیش کیا گیا اڈانی ٹرانس مشن اڈانی پاور لیمٹیڈ میں بھی نیبیش ہوا سیکنڈری سیل سے ملے فنڈ کا بھی استعمال کیا گیا شیئر ہولڈر لون سیکیورٹیز سے اے جی ایلی میں اس اداری بنی جو آروپ لگ رہے ہیں وہ پوری طرح سے غلط ہے اڈانی گروپ اپنے ان لائنوں کی ذریع یہی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اڈانی مددے پر راہول گاندی اب خود ہی گھرتے دیکھ رہے ہیں کیا یہ سوال آج ہم نے دنگل میں پوچھا تھا آپ کی جو جواب ملے ہیں کیا سی فیصدی لوگوں کا جواب ہاں میں ہے انیس فیصدی لوگوں کا جواب نہیں میں ہے اب آگے اس مددے کو راہول گاندی اور کس طرح سے لے کر جائیں گے کہاں تک پہنچے گا یہ معاملہ جنتہ پر اس کا اثر ہوگا کیا اس پر رہے گی آشتک کے نظر اسے کے ساتھ دنگل میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے آپ دیکھ کریں گے آج تک